اسلام علیکم نمشکار سسریہ کارل and good evening میں ہوں عرضو قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں point of view ہمیں جی join کیا ہے آپ کے ہمارے سب کے جانے پہچانے اور بہت جنہیں ہم سنتے ہیں ڈاکٹر عمجد عیو مرزا بہت شکریہ ساری کیا جا پائیں thank you بہت شکریہ آپ نے بھلایا ہے جی سار کچھ در پہلے بھی ہم لوگ ایک چینل پہ ساتھ تھے اور بڑا انگامہ تھا یہ آخر چل کیا رہا ہے یہ اچانک سے ایک دم تیزی آگئی ہے بھارک کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو پاکستان کی طرف کشمیر ہے یا ازاد کشمیر یا پی اوکے جو بھی کہ لیجئے وہ لینا ہے واپس آپ کے خیال سے تیزی اچانک سے کیسے آگئی ہے دیکھئے اس میں تین فیکٹرز مجھے نظر آ رہے ہیں اسکیز می پہلا فیکٹر تو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی آکوپائیڈ جمہو کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں لوگوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے آپ یہ دیکھیں کہ پچاس پچاس دن سے مختلف شہروں میں دھرنے چل رہے ہیں ابھی میں نے بتایا تھا ریپبلک ٹی وی پہ آپ جہاں پہ تھیں کہ چار دن سے مظفر آباد میں دوبارہ دھرنا شروع ہو گیا ہے اور پانچ دن سے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں نیٹکو والے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں لوگوں کو تنخائے نہیں مر رہی ہیں پینشنیں نہیں مر رہی ہیں آٹا نہیں مر رہا بجلی کے بلوں پہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگے ہیں کہ لوگ بجلی کے بل جو ہے وہ جمع نہیں کروا رہے ایک سیول نافرمانی کیسی کیفیت ہے آج بھی مظفر آباد میں جو کیمپ لگایا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا تو انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ بجلی کا بل مظفر آباد والے جو ہے نہ جمع کرائیں بلکہ ہمارے کیمپ میں آکے بل پھینک جائیں یہاں پہ ہم 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 ہو سکتا ہے میں بلوں کو آگ لگانے کا کوئی کرنا ہو سلسلہ یا پروٹیسٹ کرنا ہو مجھے نہیں پتا لیکن ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ پی او جے کے اور گلگن بلچستان کی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یا گولی کھائیں تو یا پھر روٹی کھائیں یہ صورتی آنے ہیں دوسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا دیکھیں نا ابھی پیچھلے دنوں انہوں نے پھر گس بیٹھ کیے بھیجے اور انکاؤنٹرز ہوئے اور وہ ینگ لڑکے ہیں جن کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی پھر جو مارے گئے وہاں پہ اور پاکستان جو ہے وہ باز نہیں آ رہا کتنی دفعہ ان کو کہا ہے کہ یہ بند کریں گس بیٹھ فائدہ تو گس بیٹھ کا ہے نہیں سوائے ایک خزیانی بلی گھمبا نوچے والی مثال ہے فائدہ تو ہے نہیں اس کا اب کل انہوں نے میر عمر بائز فاروق کو بھی چار سال کے بعد چھوڑ دیا ہے مطلب ہے چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ لوگ جیلوں سے باہر آ رہے ہیں حالات ٹھیک ہو رہے تو یہ دوسرا فیکٹر جو ہے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ انڈیا ہیڈ اناف اور تیسرا فیکٹر جو یہ ہے کہ پاکستان کی سرکار جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسا موقع یا فورم جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی جہاں پہ وہ انڈیا بیشنگ نہ کریں ابھی آپ دیکھیں پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے یونائیٹڈ ن جنرل اسمبلی میں گئے وہاں پہ بھی کشمیر کا مددہ لے کے کھڑے ہو گئے خام خواہ اور جھوڑ بول رہے ہیں مطلب ہے جھوڑ بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں کشمیر میں ظرم ہو رہے ہیں نہیں مگر یہ کوئی پہلی بار تو ہوا نہیں ہے انٹرنیشن میں جب جو پرائم منسٹر جاتا ہے پاکستان کا وہ یہی بات کرتا ہے ہاں لیکن اب وہ پہلے دو فیکٹر جو میں نے بیان کی ہیں وہ اور یہ تیسرا فیکٹر مل کے جو ہے نا اب انڈیا کہتا ہے کہ بھئی بہت ہو گیا اب اس مسئلے کو نبیڑا جائے کسی طرح اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب مودی سرکار کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے کیونکہ مودی سرکار یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ ہم پی او جے کے جو ہے اس کو لیں گے لیں گے لیں گے لیں گے تو کترے سالوں سے مودی سرکار کی سرکار ہے نو سالوں سے تو وہ کہ بھی قبل لینا ہے الیکشن سے پہلے لینا ہے الیکشن کے بعد لینا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگرے جو الیکشن ہے اس میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ پی او جے کے کا کیا کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اب اکیومیلیٹ ہو گئی ہیں تو اس میں اب اور میڈیا پہ آپ دیکھیں ہاں سچیل پندک کہہ رہے تھے کہ جناب وہ پاکستان نے کشمیر کے اوپر جتنا کشمیر کو کے لیے فائٹ کیا ہے کہ ہم کشمیر حاصل کریں اس کا چار آنے بھی انڈیا نے جو ہے وہ اس جذبے سے کشمیر کے لیے جتو جوت یا فائٹ نہیں کی تو یہ اب لوگ بول رہے ہیں اور انڈیا گورنمنٹ پہ پریشر بیلڈ ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ کیا جائے پھر جو ریٹائر آرمی آفیسرز ہیں جرنلز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کرنا ہے اس کا اس کو سال کریں تاکہ ہم مطلب دوسرے چیزوں پہ فوکس کریں چائنہ کے ساتھ جو بورڈر کا مسئلہ اس پہ فوکس کریں بھٹان کے ساتھ جو مسئلہ اس پہ فوکس کریں یہ کیا بیچ میں یہ ایک پرابلم پڑی ہوئی ہے ہمیں تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اب انڈیا مجھے لگتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے بلکل ایسے ہی سار اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر ہی چل کے جو بھی فیصلہ ہو وہ کر کے اس اس ایشو کو ایکسائٹ پہ کریں کب تک سالوں ہو گئے ہم اس ایشو کو دیکھتے ہوئے اور اس پہ لڑائی جھگڑے دیکھتے ہوئے لیکن سار آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر کاکر کا اور آپ نے کہا کہ وہ یونائٹی نیشن جنرل اسیمبلی میں گئے کیسے لگا آپ کو ان کا خطاب کیا لگا آپ آپ کو کہ بہت سے بڑے بڑے لیڈر نہیں گئے اس بار جس میں پی ایم موڈی بھی شامل ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے انہوں نے بیجا ہے حالکہ کے کرٹیکر پرائم منسٹر ہے نہیں انہوں نے تقریب تھوڑی لکھی ہے وہ تو جی ایچ کیو سے لکھی گئی ہے اور ان کو ائرپورٹ پہ پکڑا دیا ہے اے کرنے اے گال کرنی ہے تو جا کے گئے وہ تو ان کو ان کی اپنی تقریب تو کوئی ہے نہیں وہ تو جی ایچ کیو کوئی نیریٹیو لے رہے ہیں جو انہوں نے پاکستانی دو جنرلس کو انٹریو دیا ہے وہ بھی انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا ہے اس لیے بھی جو بات وہ کریں وہ دیکھو نا کچھ سر پیر ہی نہیں کہہ رہے کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے ظلم ہم بھی تو دیکھیں نا کہ کشمیر اپنی بات کرتے نہیں ہیں اب بی بی سی جو ہے وہ بھی انڈیا کے خلاف کشمیر کا جو کشمیر کا جو موقف ہے اس پہ بی بی سی انڈیا کا موقف نہیں دکھاتا بلکہ پاکستان کا جھوٹا موقف دکھاتا ہے کیوں نہیں بی بی سی نے آج تک پی اور جے کے کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری بنا کے دکھائی ہے گل جت بلتستان میں جو کچھ پاکستان کر رہا اس پر ڈاکومنٹری رکھائی اور وہ ان پرانی انیسو نوے کی چیزیں نکال کے تو آگے پیچھے ان کو جوڑ کے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹری ابھی بھی بنا رہے ہیں وہ تو یہ صحیح نہیں ہے یہ یہ سب جی ایچ کی پیداوار ہیں جی ایچ کی فنڈڈ ہیں جتنا لبرل اور لیفٹ کا طبقہ ہے بریٹس جنرلزم میں وہ مجورٹی جو ہے وہ پاکستان کے نیرٹر کو سپورٹ کرتی ہے لیبر پارٹی جو ہے برطانیہ کی اس کے اندر آئی ایس آئی کے اتنے لوگ گھسے ہوئے ہیں اور پرو پاکستان لوگوں کو گھسایا گیا ہے لیبر پارٹی میں اور وہ پھر ایم پی بنے ہیں سکوٹلینڈ کا جو پرائی منسٹر ہے جس کو یہاں فرسٹ منسٹر کہا جاتا ہے عمزہ یوسف وہ بھی پرو پاکستانی ہیں تو آپ کیسے توقع کرتے کہ سکوٹلینڈ سے کوئی آواز اٹھے گی پیو جگہ کے لیے یا گلگت بلتستان کے لیے کیونکہ یہ الیکٹورل پولٹکس کرتے ہیں ان کو چاہیے یہ وہی بات کریں گے جو لوگ سننا چاہتے ہیں جی لیکن سار اس سے لوگ تو سننا چاہتے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی انٹرسٹڈ ہے ان کی بات چیت میں اور نہ ہی دنیا کو کوئی فرق پڑتا ہے آج میں دیکھ رہی تھی بڑی اچھی ایک کسی نے ٹویٹ لگائی تھی اور اس میں یہی پیچر دکھائی تھی ورلڈ ڈکھایا تھا اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے جا کے یونٹی نیشن میں کیا بات کی ہے سریوائن کا اپنا شوق پورا ہو جاتا ہے کہ چلو میں نے ایک یہاں پہ بھی آ کر ایک فشن دے دیا کیونکہ کافی شوقین لگتے ہیں یونٹی نیشن کے لیکن ساتھ ساتھ بھارت کو اگر ہم دیکھیں اور پاکستان میں بھی سار الیکشنز ہونے والے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جینوری میں الیکشنز ہو جائیں گے لیکن پھر ہمارے تو آگے پیچھے ڈیٹ ہو رہی ہے لیکن بھارت میں الیکشنز ہیں آپ کے خیال سے پی ایم موڈی اس وقت جو کچھ فیس کر رہے ہیں کشمیر کے علاوہ اگر ہم ادھر چلے جائیں کینیڈا کی طرف اور جس قسم کے ایشیوز اٹھ رہے ہیں وہاں سے کینیڈین پرائی منسٹر نے جس قسم کی الگیشنز لگائی ہیں آپ کے خیال سے پی ایم موڈی اس کو کیسے ہینڈل کریں گے آپ کے خیال سے کیونکہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں تو اس پہ کوئی نہیں پڑے گا دیکھیں کینیڈا کا جو مسئلہ ہے نا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹن ٹرودو نے کوئی ایویڈنس نہیں دی ہے اس نے کہا ہمارے پاس کریڈبل ایویڈنس ہے کہ آہ انڈیا کی ڈیپ سٹیٹ نے جو ہے یہ کیا ہے اچھا انڈیا کی ڈیپ سٹیٹ نے پھر پاکستان میں بھی جو سکھ مارا ہے وہ بھی مروایا ہے یہ بھی مروایا ہے کچھ دن پہلے بھی مروایا ہے برمینگم میں خالبن ایک ہے وہ بھی مارا گیا ہے تو انڈیا کی انٹیلینس سرویسز اس طرح کام نہیں کرتی وہ کام کرتی ہیں آہ اور طریقے سے وہ نیریٹیو بیلڈنگ کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا آہ اسیسی نیشن جو ہے یہ دوسری جو آہ ملک ہیں ان کی ایجنسیوں کا کام ہے انڈیا نے تو آج تک اپنا کوئی پولیٹیکل آپننٹ انڈیا میں نہیں مارا تو وہ باہر جا گئے مارے اس کے لیے ان کے پاس آہ را ہے اگر فرض کرے را کے پاس وہ انٹرسٹرکچر نہیں ہے جو اس قسم کے آپریشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے آہ ہوتے ہیں وہ آئی ایس آئی کے پاس ہے کریمہ ملوچ کو مارا تھا اس وقت تو جسٹر ٹھوڈو کے پیٹ میں میں روڑ نہیں اٹھا جب کریمہ ملوچ کو مارا اور ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ آئی ایس اینے مارے کینڈا کے بارے میں دو چیزیں آپ کو سمجھنا پڑے گی ایک تو یہ کہ ایٹیز سے کینڈا میں جو اوپن مائیگریشن کی پولیسی تھی اس کا سب سے زیادہ فائدہ عالمی دہشتگرد تنظیموں نے اٹھا ہے مسائل طور پر القاعدہ نے اٹھا ہے خالستان کی تحریک نے اٹھا ہے اور بھی جو آہ اسلامی جہادی تنظیمیں انہوں نے اٹھا ہے بلکہ جو نائن الیون کا واقعہ ہوا ہے اس کا بھی اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیس تھا ان کا جو سیل تھا وہ کینڈا میں اسٹیبلش ہوا تھا تو وہ جو لوپولز ہیں کینڈین ڈیموکرسی کے اور جو ہیومن رائٹ کی جو کلوزز ہیں اس میں اس کا فائدہ اٹھا کہ کینڈا اس وقت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ آئی ایس آئی اور دوسری انٹیلیانس ایجنسیز کی عام جگہ بن گیا ہے بلکہ وہ دہشتگرد تنظیموں کی بھی ہے میں جو یاد ہے میں نے تاریخ پتہ صاحب جو ہے آپ سے بڑا پیار کرتے تھے وہ تاریخ پتہ صاحب سے میری اچھی اسلام دعا رہی تھی کافی سال پہلے ملاقاتیں بھی نہیں تو وہ کینڈا تھے تو میں ہم کو اکثر کہا ایک دو دفعہ میں نے ان کو کہا میں نے کہا میرا بڑا دل کرتا ہے میں کینڈا شفٹ ہو جاؤں ٹرانٹو تو میں نے ٹرانٹو دیکھا بھی ہوئے تو میں نے کہا وہاں آ جاؤں گا فلیٹ کرائے پہ لے کے وہاں رہوں گا تو آپ کے ساتھ صحبت رہے گی آپ لوگ ہار ہفتے کٹھے ہوتے ہیں وہاں کے دوست کٹھے ہوتے تھے نا تو میں بھی تو مجھے کہنے لگو بھائی یہاں بابا آ کے کیا کرنا ہے یہاں تو جگہ جگہ آئی ایس آئی اور ایکس آرمی کے لوگ ہیں اتنا تو میں خطرہ پا انگلینڈ میں نہیں ہوگا جتنا تو میں یہاں خطرہ ہو گا تو مات آو یہی بات میں نے نائلہ قادری سے بھی کی میں نے کہا وہ جب یہ فوت ہو گئے آہ تارک فتح صاحب تو نائلہ قادری جو پرائم منسٹر ہیں بلوچستان گورنمنٹ ان ایگزائی کو اسے بھی میں نے کہا تو انہوں نے کہا یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں کوئی ضرورت نہیں آپ کو آنے کی یہاں نہ رہے آپ جائیں وہ ٹھیک ہے جگہ تو ایک گفتگو کے دوران انسان بات کرتا ہے اس میں تو کینیڈا میں اب جو یہ مسئلہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے یہ شک پڑھ رہا ہے کہ یہ کاروائی بھی آئی ایس آئی نہیں کی ہے میں دعویٰ سے نہیں کہہ سکتا میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن اس کا جو میکنیزم ہے دیکھیں نا ہم یہ کہتے ہیں کوئی واقعہ ہو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا فائدہ کس کو تر نقصان کس کو ظاہر ہے کینیڈا کے اندر جا کے خالستان کے لوگوں کو مارنے کا سب سے زیادہ نقصان تو انڈیا کو ہوگا کیونکہ انڈیا کے خلاف ایک انٹرنیشنل کیس بن جائے گا کہ آپ نے دوسرے کے سورنٹ ٹیریکٹری میں جا کے بندہ مار دی ہے فائدہ کس کو ہوگا اگر انڈیا کے پیچھے لوگ پڑ جائیں تو پاکستان کی آئی ایس آئی کو ہوگا اور پھر ان مغربی طاقتوں کو ہوگا جو مغربی طاقتیں جیلس ہے کہ ساؤت ایشیا کے یہ کالے کالے لوگ کیسے جو ہے پانچ بھی بڑی ایکانومی بن گئے گوروں کو پیچھے کر دی ہے یوکے کو بریٹن کو اور اب جرمنی کو بھی پیچھے کرنے والے ہیں تو اس کو ناثر ڈالو تو مجھے یہ وہ ٹونی بلیر کا جو ویپن آم آس دسٹرکشن والے کہانی تھی نا یہ اس قسم کی مجھے کانسپریسی کہانی لگتی ہے انڈیا کو گھیرنے کے لیے مستقبل ہو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہا سکتا تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سکھوں کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے گروپ گروپوں کی خالستانی گروپوں کی جو لڑائی ہو اس کا بھی یہ شاخصانہ ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو لیکن میں میں بہت سرپرائز ہوں گا اگر انڈیا ثابت ہو جائے کہ انڈیا نے یہ کرا ہے کہ شاکنگ سرپرائز انپلیزنٹ سرپرائز کیونکہ وہ کرتے نہیں ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے کرنے کی جی نہیں مگر نہیں سر بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن بات سری یہی ہے کہ ابھی کچھ پتہ نہیں لگا ہے تو کسی کو بھی کہہ لیں چاہے وہ انڈیا نے ایجنسیز کو کہہ لیں یا پاکستان ایجنسیز کو کہہ لیں کسی کو بھی کہہ لیں ابھی معلوم نہیں ہوا ہے اور کینڈین پرائی منیسٹر خود بھی کنفیوز لگ رہے ہیں دیکھو یہ جو انٹرنیشنل اسپیوناج کی اسیسینیشنز ہیں نا یہ اس طرح نہیں ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کا پورا ایک اس کے نیٹ ورک کے کم از کم تین اسے ہوتے ہیں ایک سرویلنس ایک ٹیکنیکل ایک آپریشنل سمجھے نا یعنی ایک سرویلنس کی ٹیپ چاہیے آپ کو جو آپ کو ایکوریٹ رپورٹ دے کہ جی جس کو ہم نے مارنا ہے اس کا ڈیلی کا شیڈیول یہ ہے ایک مہنہ دو مہنے چھے مہنے انہوں نے اس کو observe کی ہے پھر وہ آپریشنز کو جاتا ہے پھر آپریشن کا وینڈ جو ہے وہ اور وہ یہ تینوں وینڈ بہرونے ملک ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کے پھر یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بہترین ٹائم ہے اور یہ بہترین جگہ ہے جہاں اس کو اسیسینیٹ کیا جائے ٹھیک ہے نا سوری ٹیکنیکل جو ہوتا ہے پھر یہ آپریشنز کے پاس جاتا ہے پھر آپریشنز والے فیصلہ کر کے واپس ٹیکنیکل ٹیم کے پاس آتے ہیں کہ بھئی ہم نے فیصلہ کی ہے کہ اس کو بم سے اڑانا ہے اس کی گاڑی کے نیچے بم لگانا ہے یا اس کو پکڑ کے فلانی جگہ پہ مار کے ٹھینک دینا ہے یا اس کو شوٹ کرنا ہے اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی انڈیا سے جنا آپ فون کے آج ہی مندرڈ آ دے ہو وہ کہا اچھا جی صاحب جی شام تک کم ہو جائے گا یہ فلمیں نہیں ہیں یہ یہ بہت سر وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کسی کے اوپر بھی چاہے وہ آئی ایس آئے ہو چاہے وہ روح ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ایکس وی زیڈ ہو اس کے اوپر ابھی جب تک پتہ رہی لگتا الزام لگانا ٹھیک نہیں لیکن ایک چیز نہیں میں الزام نہیں لگا رہا میں الزام نہیں لگا رہا اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ وعدات ہے یہ آئی ایس آئی کے طریقہ وعدات سے مشابہت رکھتا ہے میں لیکن یہ لیکن یہ لوگ پہلے یہ بہت سمجھتے تھے ڈاکس آب کے کینیڈا امریکہ یا اس طرح کی جگہیں جو ہیں بڑی محفوظ ہیں نہیں محفوظ یہ کینیڈا میں دو بار ہوا ہی نہیں ایک بار انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے پرائم منسٹر نے کینیڈا کے اور صبح ایک اور کو پھڑکا دیا تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ چاہے ٹیررسٹ ہے کچھ بھی تھے مگر یہ ہے کہ اس کے سمجھے سیکیورٹی ہے ان کی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھ رہا سوال جب کسی کو مارنے کا دیکھو جی جب کسی نے کسی کو مارنے کا تہیہ کر لیا ہو نا پھر جو مرضی سیکیورٹی آپ لگا لیں لوے کا بھی آپ بنا لیں کنٹینر اور اس میں بیٹھ جائیں تو پھر جس سے مارنا ہے وہ پہنچ ہی جائے سمجھ آئی نا میرا تو یہی مان اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی محرات سوچ رہا تھا کہ یہ جسٹن ٹرودو کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے خود یہ کروایا ہو کیونکہ اس کی پاپولارٹی بہت نیچے جا رہی ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو بہانہ ملے جس میں وہ نیشنلسٹک ہیرو بن کے اگرے تو آئی میں آپ کو بتا ہوں انڈیا نہیں کر سکتا انڈیا کے پاس وہ وسائل نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور جی بلکل اور ویسے انڈیا جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ پروگریس کر رہا ہے اور آگے کی طرف جا رہا ہے تو یہ بہت سے لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوگی اس میں ویسٹرن ورلڈ بھی شامل ہے کہ وہ سوچیں گے یار ابھی تک تو سب ہماری پیچھے گھوم رہے تھے تو یہ کبھی چندریان تری کر رہے ہیں تو کبھی یہ سورت پہ جا رہے ہیں مگر یہ یہ ساری صورتحال جو چل رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں پاکستان کی بھارت کے علاوہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشنز کروا دیں گے جانوری میں نواز شریف صاحب کبھی کہتے ہیں سپٹیمبر میں آ رہا ہوں کبھی کہتے ہیں اکٹوبر میں آ رہا ہوں کبھی یہاں سے آ کے پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب ایک ہی دن میں واپس لندن چلے جاتے ہیں کیا لگ رہا ہے اس بار آپ کو جو ہماری اسٹبلشمنٹ ہے یا جو لوگ الیکشن کرواتے ہیں اور جتواتے ہیں یا رواتے ہیں کس کو لا رہا ہے اس بار نواز شریف یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے یہ فیصلہ نو مہینے پہلے کہہ لیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں محمد نواز شریف پلائیں گے اسی لیے تو ہٹایا اس کو عمران خان یہ تیہ ہو گیا ان کی ڈیل ہو چکی ہے میاں محمد نواز شریف کو اس وقت جو آج کی صورتحال ہے اس میں the next prime minister of Pakistan is going to be نواز شریف بیسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں election ہوں گے یا پاکستان میں کوئی prime minister نیا آئے گا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے پاکستان کا آخری prime minister تھا کیونکہ جس سپیڈ سے حالات جا رہے نا وہ آپ دیکھ نہیں رہے آپ نیچے نہیں دیکھ رہے آپ اوپر دیکھ رہے نیچے دیکھیں کیا ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں کھانے کو نہیں ہیں بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں اسکیوز می لوگوں کے پاس دوائیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں لوگ بلک رہے ہیں رو رہے ہیں آپ دیکھیں جا کے اسلام آباد میں لہور میں فیصل آباد میں سائی وال میں سکودہ میں لوگوں کے چہرے دیکھیں آپ ایسے ایسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں بہت برے حالات ہیں آپ جا کے ریڈی والے سے پوچھیں نا منڈی سے وہ جو فروٹ لا رہا ہے کتنے کا لا رہا ہے کتنے کا بیٹ رہا ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے نیچے بہت بڑا گامہ ہو جائے گا اور یہ لیکن امران خان کا کیا فیوچر امران خان کو یہ کہیں باہر 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 میں آپ کو ایک باہر باتا ہوں ٹھیک ہے میں بھی اس کا مخالف وہ تو سب کے ساتھ ہوا تھا میں بھی مخالف تو نہیں لیکن میں جو غلط کرتا ہے اس کو غلط ہی بولتی ہوں لیکن یہ سب کچھ امران خان کا مخالف ہوں لیکن دیکھو دشمنی کے بھی کچھ عذاب ہوتے ہیں یار اشرافت ہے مطلب ہے چلو آپ اور کچھ نہیں تو کم کہ آؤ کوشہ خانہ کے کیس میں وہ بری ہو گیا رائٹ آپ اس کے اوپر دوسرا گھٹیا کیس لگا دیا کہ جی عدد پوری انہوں سے پہلے اس نے جو ہے وہ عجدواجی سے سومات ادا کی یار کوئی شرم کرو یار آپ کیا کرتے ہیں نہیں دیکھیں نا دیکھیں ڈاک صاحب وہ دیسی گیب ہیں جو ہے دیسی مروگی اور کیا کچھ کھلا رہے ہیں اور کتنا خیال رکھیں خان صاحب کا اور ویسے بھی وہ آپ کہہ رہے ہیں ہاؤس اور اس تو ہاؤس اور اس تو ہم اس کو رکھتے ہیں نا جو جس کو یونیٹڈ نیشن نے ٹیرررسٹ گھوشت کیا جیسے کہ وہ ہے اپنا ہافی سائی وہ ہمارا نیشنل ہیرو ہے ہم نے اس کو نہیں نہیں وہ تو نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ دو سو کیسز ہیں یہ دنیا پر نظر نہیں آرہا ابھی منظرس ہیں جو ہے بانی میمبر پی ٹی آئی کی نائنٹی سکس میں اس نے جوائنٹ کی پی ٹی آئی اس کو بھی آپ نے مجبور کیا مجھ سے باہر بھاگ جائے پھر وہاں سے واپس نہیں آف سکی جب تک کہ اس نے بیان نہیں دیا کہ میں نو مہی کے واقعات کی مضمت کرتی ہوں پاک فون جو ہے میں اس کی عزت کرتی ہوں اور میں پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور اب میں ہتا ہے کہ اس تحقام پارٹی میں جانگی ترین صاحب کے ساتھ جا رہی ہوں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے آؤ یاد وقت زمانے نکل گئے ہیں آؤ میدان کھلا ہے جو جیتے وہ سکندر ختم بات تو جیتا تو کوئی بھی نہیں نا آپ کو معلوم ہمیں کس طریقے سے جتایا جاتا ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں نا نہیں جیتنے دیتے نا نہیں جیتنے دیتے وہ پہلے سکتا ہے کہ یہ یہ لوگ جیتیں گے یہ لوگ ہاریں گے پہلے بھی جو آئیتے وہ ایسے ہی آئیتے اور آئندہ بھی ایسے ہی آتے ہیں بلکل 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 کوئی کوئی چینج کیوں میں نظر نہیں کہ آپ نے آئ aşاں کیا thank you انیوں کو اکتا ہے شکریہ